اسلام علیکم ایفریون زہیبتی ریال استاد سے آج کے اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ ڈی ایچ ای پیلی ہومز میں آئے ہیں ہمارے ساتھ علی وائی موجود ہیں جو کہ ڈی ایچ ای پیلی میں پچھلے دو دھائی سال سے ادھر رہ رہے ہیں اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو ریزیڈنشل ریزیڈنٹ ریو ہم آپ کو بتائیں کہ جو لوگ ادھر رہ رہے ہیں ان کا اس ایریا کے حوالے سے کیا رائے ہیں کیا چیز وہ کہنا چاہتے ہیں علی بھائی سب سے پہلے بہت شکریہ یورساد چینل پہ آنے کا اور ہمیں یہ فیڈبیک دینے کا علی بھائی سب سے پہلے تھوڑا بہت آپ مجھے یہ بتائیں یہاں پہ آپ رہ رہے ہیں پچھلے دو دھائی سال سے آپ کا کیسا ایکسپیرنس ہے سب سے پہلے تو والکم اسلام زہیب بھائی یورساد بھائی بہت شکریہ آپ کا کہ آپ ربوں نے یہ انڈیو کردک کیا اور مجھے یہ موقع دیا کہ میں اپنے ریوز ایک ہونس رمی شیئر کر سکتا ہوں ٹھیک ہے پچھلے دھائی سال سے میرے ایکسپیرنس سے دو ہزار بیس سے ہم لوگ یہاں پہ رہائش کو زیر ہیں ٹھیک ہے اور ان دھائی سالوں میں ہم نے جو اس کو ریٹ کیا ہے لگے چھے ویلی کو ایکسپیرنس کیا ہے وہ 5.5 سے 6 کیا ہے ٹھیک ہے تو اب اس میں بہت سے ایسپیکٹس ہیں کہ میں نے ان کو 5.5 کیوں دیا پہلے پہلے تھوڑا سا پوزیٹیو چیزوں کی اوپر آپ بات کر دیں اس کے اندر جو اچھی چیزیں ہیں وہ بتا دیں پھر اس کے بعد ہم لوگ جو ان کی چیزیں آپ کو ہرڈ کر رہی ہیں اس کے حوالے سے بھی ہم انشاءاللہ بات کریں بلکو سر سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس وقت پرنی اسلام آباد میں آپ کو بہتر پتا ہے کہ جو حالات چاہ رہ رہے ہیں کنسٹرکشن کے اس پرائز بریکٹ میں زمین کے ساتھ ایک سنگر فیملی ہاؤس جو ہے پرنی اسلام آباد میں بہت مشکل ہے یہ ایک بہت اچھی پلاننگ کے تحت بنایا گیا ہے آرٹ مرلے کی سپیس میں انہوں نے بہت اچھی طرح سے کنسٹرکشن کی ہے ٹھیک ہے اور ایک چوٹی فیملی ایک مناسب سائز کی فیملی بہت اچھی طریقے سے یہاں پہ لے سکتا ہے لیکن آپ اس چیز پہ اگری کرتے ہیں کہ جو لو کاسٹ لیونگ ہے اس کی اوپر یہ اس ٹینڈرڈ پہ یہ اترتے ہیں ہر مناسب ریٹ کے اندر آپ کو پنڈی اسلام آباد میں نہیں ملتا یہاں پہ اچھی لیونگ آپ کو مل جائے گی اس سوال سے بلکل سر لو کاسٹ لیونگ کی جہاں تک بات ہے بلکل ایسے ہی ہے ٹھیک ہے آپ کو ڈبل سٹوری گھر میں جھرا ہے ایک سنگل فیملی ہاؤس اس کے اندر ایک چھوٹا سا لونگ بھی ہے جو ایک عام آدمی چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں جو ایک دھر ہو اس کے قریب قریب ہے ٹھیک ہے لیکن on the other hand جو جس لحاظ سے پورا نہیں ہوتا لو کاسٹ لیونگ میں کیونکہ ابھی ہاں پہ جو کمیشل ڈبلیپنٹ ہے جیسے کوئی پروپر ایک شاپنگ مارٹ ہو گیا جیسے اس طرح کی چیز ہے وہ اس طرح سے ڈبلیپ نہیں ہوئی تو اس کے لئے اٹیمیٹلی آپ کو باہر آنا پڑتا ہے تو وہ کاسٹ لیونگ بھی ہائی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بنانے کے پوائنٹ آفیوز تو ٹھیک ہے اس استا بجٹ کے اندر دے گئے بہت ہاں ڈیلی روز کی ضروریات کیلئے آپ کو باہر جانا پڑتا ہے وہ ہم پہلے بھی اس کو ڈسکس کر رہے تھے کہ پانچ سو روپے کی چیز لینے کے لئے ٹھین سو روپے اوپر آپ کو خرچہ لگانا پڑ جاتے ہیں اس کے اندر تو اس حوالے سے آپ کو کافی زیادہ یہ ایکسپینسی پڑ جاتا ہے مجھے امیلیٹیز کے پوائنٹ آفیوز سے آپ بتائیں علی بھائی اس کے اندر پانی بجٹی گیس اس حوالے سے بتائیں کہ کیسے ایکسپینس ہے سب سے پہلے میں بجٹی کو ڈسکرس کروں گا بجٹی کا نظام یہاں پہ اچھا ہے کیونکہ کچھ دوست میرے جو ہیں وہ باہر بھی رہتے ہیں دوسری لوکالٹی میں رہتے ہیں ٹھیک ہے جہاں پہ کافی برا نظام ہے مجھلی کا جیسے آئے روز وہاں پہ کوئی نہ کوئی ٹرانسوارمر پڑتا ہے ایسا کچھ ہوتا ہے تاروں میں جوڑ ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ان کی یہ چیز بہت اچھی ہے کہ یہاں پہ ایس اچ کوئی نہیں ہے انڈرکرنڈ وائرنگ ہے دھروں کی پاپر ارسنگ ہوئی ہے ٹھیک ہے اس لحاظ سے کوئی ایشو نہیں ہے روٹین کی جو لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے وہ تو ہوتی ہے وہ تو اب ہر جگہی ہو رہی ہے بہریہ ٹاؤن میں بھی ہو رہی ہے جہاں پہ بہریہ ٹھیک ہے بلکل وہ اور جگہی ہو رہی ہے پانی میں یہ ہے کہ اس پرٹیکلر سیکٹر کا اپنا کوئی وارٹر ٹینک نہیں ہے یہاں پہ باؤدر سسٹم ہے جو ہر روز صبح آکے ایک خاص مقصود ٹائم کے لیے یہاں پہ پانی آکے وہ سپلائی کرتے ہیں ٹھیک ہے دیلی سپلائی کرتے ہیں لیکن ایک یومن نیچر ہے کہ ان کو پریشان ہی ہوتی ہے کہ وہ کس ٹائم آئے تو اس کا کوئی پرٹیکلر ٹائم نہیں ہے اچھا ٹھیک ہے تو اس سچ کوئی ایشو نہیں ہے لیکن کچھ لوگوں کے لیے بالکل ہے جن کی فاملیز بڑی ہیں تو ان کو ہوتا ہے کہ اس ٹائم تک پانی کا باؤزر وہ ڈال جائیں ٹھیک ہے گیس کا یہاں پہ نہیں ہے گیس گیس کا یہاں پہ انہوں نے کہا ہے ایک سلیڈر ہوتا ہے ایک سلیڈر ہوتا ہے ایک لحاظ سے پہتر کیز بھی ہیں یہ والی کہ سلیڈر میں ایروز گیس کی لوٹ شیڈنگ ہوتی ہے جن کے باس سلیڈر ہے وہ تو ان کو پتا ہے کہ ان کا سلیڈر کے لئے خطاب ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ پورے فریم پہ ہوتی ہے ٹھیک ہے حقی ہے مجھے مینٹیننس کے پوئنٹ آف یو سے بتائیں کیا پڑتے ہیں اور اس میں آپ کو سرویسز کیا کیا دے سر مینٹیننس چارجز جو جو لاسٹ ویل کے ساتھ آئے تھے وہ 32 سو روپے تھے ٹھیک ہے جو کہ آپ کو اپنے کے مارک آٹھ مرڈے کے گھن میں رہے ہیں تو میں آپ کو اس کے اکارڈنگ بتا رہا ہے ٹھیک ہے اور اس کے سرویسز ملتی ہیں ہمیں وہ انفورچنیٹلی اتنی خاص نہیں ہیں ٹھیک ہے اتنی اتنی اس کمپیرڈ ٹو بھریا اس میں ہے کیا انکلوڈڈ کیا ہے صفائی ہے سترائی ہے گارڈنگ کروات دیتے ہیں آپ کی اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں اس کی اس میں سر جو گوڑے کا اٹھانا ہے ایک تو یہ ہے ٹھیک ہے پھر سیکنڈلی یہ ہے کہ پانی کا بھی سو انکلوڈڈ ایک ٹھیک ہے پانی کی چارجز بس میں بلکل ہو ہوتا ہے سارے آپ کو دیکھتے ہیں پھر یہ کہ گارڈنگ جو ان کی ہے وہ پہلے تو یہ تھی کہ مینٹین سے مطلب کیا مینٹین سے مطلب کیا وہ گھاس کار رہتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اب ان کا دہا ہے کہ وہ فٹ پات کی گھاس کارٹیں گے جو بھی آن اوکیوپائیٹ ایریا اس کی کارٹیں گے ٹھیک ہے لیکن اس میں بھی انفورچنیٹلی یہ لوگ اتنے ایفیشنٹ نہیں ہیں لوگوں پہ شکایتیں آ رہی ہیں اچھا ٹھیک ہے اچھا ہم لوگ اس ٹائم پہ لیلی میں لیلی کی بی بلوک کے اندر آپ لوگ جو ہے بول کر آپ پریزیڈنٹ ہیں اگر مسجد آپ کے پاس ادھر نہیں ہے آپ کے پاس بلکے کے اندر مسجد ہے اس کے حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں سر مسجد والا فیکٹر جو ہے وہ دیفنیٹلی ایک کنسرن ہے کیونکہ ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ جو نماز ہے وہ مسجد میں ادا کرے لیکن اس میں ایک فیکٹر ہے کہ یہاں سے تقریباً دس منٹ کی واغ پڑتی ہے مسجد تو آپ ڈیلی دن میں پانچ دفعہ نہیں جا سکتے گاڑی میں پانچ دفعہ جانا ہوتا ہے وہ لیلی والوں کے جو لیلی بی میں ہیں ان کے لئے یہ ہے کہ شاید جمعہ کو جمعہ ہی مسجد جا سکتے جمعہ کو جمعہ ہی جا سکتے اچھا اچھا دوسرا ہم لوگ ابھی جب آپ سر بیٹھے پر ڈسکس کر رہے تھے آپ بتا رہے تھے کہ یہ سام پہ غیرہ بڑی نکل آتے ہیں سام پہ غیرہ بڑی نکلتے ہیں تو اس کے لئے کیا کیا جائے سر بلکل ہم نے ان کو مینٹینمس آفیس میں ان کو ایک ہم نے وربل بھی جا کے ان سے گزارش رہی تھی کہ یہاں پہ سام پہ غیرہ کافی آتے ہیں اور اس لحاظ سے بھی اس کے لئے کچھ کیا جائے تو اب انفورجنیٹلی انہوں نے بات سنی اب اس پہ کوئی اس کو پرسو کیا ہی نہیں کیا یہ بھی تک اس پہ کوئی ان کے لئے فیڈوہ ہمیں نہیں آیا اگر آپ سے میں ایسا پوچھوں کہ جی اوورال آپ مجھے کیسے آپ نے کہا کہ ٹین میں سے فائف میں ان کو دیتا ہوں تو امپروومنٹ کے حوالے سے آپ ان کو کیا سجیست کرتے ہیں آپ کو سنیں یا جو ریزیلینٹس ہیں وہ جب کمپلین لے کے جاتے ہیں ان کی سنوائی ہونی چاہیے ان کو سن کے کوئی کریکشن کے فارمولا کی طرف آئے ہیں اس کی اوپر وہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں سید اس میں جو جس لحاظ سے میں دیکھتا ہوں اس ویلی ویلی ایسپیکٹ کے در میں کمپیر کرتا ہوں ان کو دی ایچ ایسپیکٹ کے ساتھ تو مجھے لگتا ہے کہ شاید کیوں کہ یہ پروجیکٹ ان دو ڈی ایچ ایس سے زیادہ کٹا ہوا ہے لیکن لینڈ کریکٹیویٹ نے نہیں ہے اس وجہ سے شاید تھوڑا سا یہ ایک ڈی پرائیز ہے مطلب آپ چھوڑا ہوئے اس کو حالانکہ یہ لکیلٹی وائز بہت خوبصورت ہے اس کی پلاننگ بہت اچھی تھی انفورچنیٹلی پلاننگ کے ساتھ اس پروجیکٹ کی اس ایفیشنٹ طریقے سے نہیں ہوئی اس طریقے سے ہونی چاہیے تھی ٹھیک ہے اچھا یہ چیز آپ اس کے اندر کیا کہتے ہیں کہ میں جب ادھر آتا ہوں تو مجھے خاموشی ادھر کی بہت اٹریک کرتی ہے وہ اپن نیس بہت زیادہ اٹریک کرتا ہے بچے میں جب آرہا تھا تو گھروں کے بار کھیل رہتے تو وہ خاموشی ہے بچے ایزی لی کھیل سکتے تو یہ بھی کچھ اچھی چیزیں ادھر کے حوالے سے بلکو ایسا یہ جو کیونکہ یہاں پر جو کھروں کی اوکیپنسی ہے وہ کام ہے اور جتنے بھی لوگ رہے رہے ہیں وہ ایسا فیملی رہ رہے ہیں یہ اس میں تو کوئی دور آئے نہیں ہے کہ سیکیورٹی اووراں جو ڈی اے چی کووائیٹ کر رہا ہے یہاں پہ ہر سیکٹر کی جو بھی انٹر ہوتا ہے اس کی پوپر ایک بلکل پوچھتے ہیں کہ کہ کہاں جانا ہے آپ اپنا گھر اگر کھلا بھی چھوڑ دیں تو آپ کے گھر سے ایک سوئی بھی غائب نہیں ہوگی اس نحاظ سے سیکیورٹی بہت اچھی ہے اور اس لئے یہ کہ کسی طرح کی کوئی شکایٹ نہیں ہے چھوڑی کی چھوڑی کی کوئی ایسا چھوڑی نہیں ہے اچھا اگر علی بھائی آپ کو کوئی ایسا آپشن مل جائے یہاں سے شفٹ ہونے کا بہتر سرویس کے ساتھ تو آپ کی جگہ چھوڑ کے شفٹ ہونا چاہیں سر میں اس پرٹیکلر بات کا جواب ایسے دونوں کہ اگر اگر فیملی میں دیکھتا ہوں میں پیرنٹس کی سہولت کی ایک آرڈن تو بالکل میں کنسلٹر کروں گا اس لیے کیونکہ میرے پیرنٹس سیونٹی ہیں سیونٹی کے اندروں میں اب ان کے لیے یہاں سے ہر چیز لینے کے لیے باہر یہاں سب مشکل ہو جاتے ہیں ایج بھی ہے تو وہ دو سٹیپ لیکن ایک دو کلومیٹر کے ریڈیس میں ہو کھوڑا سی آسانی ان کے لیے ہو اس لیے میں ہی چاہوں گا اگر تو وہ ایچھے والے ہمیں سہولت دیتے ہیں اندر بیری نیر فیوچر کہ یہاں پہ کیا پامیسی ہو ڈاکٹر ہو پھر تو ٹھیک ہے لیکن اگر نہیں تو پھر بلکل یہ اپشن کنسلٹر کیا جا سکتا ہے اور کچھ ایڈ آن کرنا چاہتے ہیں علی بھئی آپ بس سر یہ ہی ہے کہ اگر تو آپ کے چینل سے جو ہر مینجمنٹ ڈی ایچ ای ویلی کی سپیشلی ان تک بات پہنچ سکے یہ بہت اچھا پروجیکٹ ہے اس کو غلط طریقے سے اس کو ضائع مات کریں ٹھیک ہے یہ پروجیکٹ جو ہے لوگوں کا اس سے فیتھ اڑ گیا تھا پھر جیسے آپ جیسے بھائی اس میں انوال ہوئے آپ لوگوں نے لوگوں کی آواز اوپر تک پہنچائی اس کے لئے ہم سب لوگ بہت شکر بزارے ہیں بس یہ ہے کہ اس کو غلط اگزیگیشن سے بچا لیں لوگوں کا جو فیتھ اس میں ڈیویلپ ہوا ہے اس کو پیز رہنے دی اور زیادہ بہتر کریں یعنی کہ بائیں کے پوائنٹ فیو سے سستہ ہے جگہ اچھی ہے سروسز تھوڑی سی لیکھ کریں اگر وہاں پہ تھوڑا سروجان دی ایچی کی طرف سے وہ چیزوں کو دیا جائے تو لوگوں کے زندگی آسان اور خوبصورت اور خوبصورت اور خوبصورت جو ہے وہ ہو سکتے ہیں بھائی بھائی بہت شکریہ آپ کا آپ کے ٹائم کا آپ نے ماری خاتر بھی کی بلائے بھی آپ نے ہمیں بہت شکریہ تمام چیزوں کا لائک شیئر سبسکرائب کانٹیک ڈیٹیل جو ہیں وہ ویڈیو دسپشن کے اندر مینشن ہے فیس بک پیج اور انسٹرگ پیج بھی ہوگا اور اس کو بھی لائک کر سکتے ہیں اپنا خیال رکھیں سلام علیکم اللہ حافظ